خود کو فنانا کرنا اس کی چاہت میں دیوانے سے محبت اسے اچھا نہیں لگتا خود کو فنانا کرنا اس کی چاہت میں دیوانے سے محبت اسے اچھا نہیں لگتا دیوانے سے محبت اسے اچھا نہیں لگتا بہت دوست ہیں جن سے اس کا دل بہلتا ہے بہت دوست ہیں جن سے اس کا دل بہلتا ہے رشتوں کو نبھانا اسے اچھا نہیں لگتا وہ پریشان کرتا ہے وہ پریشان کرتا ہے دلوں کو اکثر فریب سے عشق کی قید میں رہنا اسے اچھا نہیں لگتا کیا کہوں کتنا ہے ماسوم اور نادان وہ یاروں بھروسہ ایک پر رکھنا اسے اچھا نہیں لگتا بھروسہ ایک پر رکھنا اسے اچھا نہیں لگتا کئی بار جسے پیار کرتے ہو یہ ضرور ہی نہیں یار کی مطلب جس پر بھروسہ کیا ہے جسے پیار کرتے ہو جس کے لیے اپنی تمام زندگی اس کے نام کر دی وہ بھی تمہارے لیے بہت کل ویسا ہی سوچے وہی فیل کرے جو تم نے اس کے لیے سوچا ہے یا جو کچھ بھی خواب تم نے اس کے لیے دیکھے ہیں یا پھر اس کے ساتھ دیکھے ہوئے ہیں یا یہ سوچا ہے کہ مطلب جسے میں پیار کرتا ہوں اس کے ساتھ مجھے اپنی پری زندگی بیتھانی ہے اور میں جو کچھ بھی اس انسان کے بارے میں سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں بلکل وہ انسان ایسا ہی ہے اور اس کے ساتھ پری زندگی میری ایسی گتھی ایسا ہوتا نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ مطلب آپ جس انسان کو چن چکے ہو جس کو چونا ہے وہ انسان کیسے آیا اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ اپنے خاص اس انسان کو چنتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے جس کے ساتھ اپنے پری زندگی اپنی سوچ رہی ہوتی ہے وہ انسان بھی ویسا ہو جس کے ساتھ آپ پری زندگی بتا سکو اور ایسی ہی ایک سیچویشن پہ جب میں نے اپنے ایک فرنڈ کو دیکھا تو میں نے یہ والی پورٹری لکھی تھی کہ اچھا نہیں لگتا شاید ایسے انسانوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ ان کے دوست بہت ہوتے ہیں جنسن کا دل بہت جاتا ہے وہ کسی ایک پہ بھروسہ نہیں کر پاتے اور ایسی تمام چیزیں ہوتی ہیں اور تب انسان خود کو اکیلا سمجھتا ہے یہ سوچتا ہے کہ آخر میں ساتھ یہ سائی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں تو میں ایک چیز بہت کلیر کر دوں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جو سیلیکشن ہے آپ کی وہ صحیح نہیں ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہو اور جس کی وجہ سے آپ کو بے وفائی کا سامنا جانا پڑتا ہے یا پھر بے وفا وہ انسان جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے اس لیے جب بھی آپ یہ تیہ کرتے ہیں کہ آپ کو کس سے اپنی دل کی بات کہنی ہے جس کے ساتھ اپنے کوئی زندگی بھی ٹالی ہے یہ سوچتے وقت یہ ضرور دھیان میں رکھیں کہ آپ کا سیلیکشن جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اور یہ بلکل آپ ہی تیگر سکتے ہو کیونکہ جس کے ساتھ میں آپ نے یہ تمام چیزیں سوچی ہوئی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ایک حد تک اگر کوئی جانتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہی ہو اور وہ کوئی دوسرا انسان نہیں ہے تو یہ خود سے پوچھو اور آخر جگہ دل کو مطلب ڈھال مد بنا ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ سیچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں صرف اگر دل کی سنوگے تو ہمیشہ پریشان رہوگے ہمیشہ دھوکھائیں کھاؤگے عشق نوڈاؤٹ دل سے ہوتا ہے دل کی بات سننی چاہیے عشق میں پر عشق اگر مکمل کرنی ہو عشق میں اگر واقعی میں کہتے ہیں کہ آپ کو سکسس چیئے یا فیر آپ نے سوچا ہے کیونکہ ابھی فیلحال کا جو عشق ہے وہ بڑا پریکٹیکل ہے اور آپ اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں کسی سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتا یا کرتی ہے اور اس کے ساتھ پولیس اندگی بیتا دوگا کیونکہ مجھے بہت پیار ہے اس سے اور ایک ایفرش انکم میں میری ہے اور اس حساب سے میری پوریس اندگی چل جائے گی تو آپ بلکل غلط ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے ہمیشہ انسان جو ہے یہ human nature ہے کہ وہ best options کی طرف جاتا ہے اور یہ کئی بار ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی جو آپ کے partners ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بیسٹ کرنے کی کوشش کرو اپنے آپ کو بلکل اس حساب سے پولش کرو وہ ہارڈ ورک کرو جس کی وجہ سے آپ اس ٹاپ کے پوزشن پہ ہو تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں اور میں ایک بہت پریکٹیکل بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ انسان اگر سکسسفل ہے تو اس کے کئی دوست ہوتے ہیں انسان اگر زندگی میں اپنے کچھ پا چکا ہے تو اس کے کئی چاہنے والے بھی ہوتے ہیں جس لائک کہ وہ سٹارڈم جب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کے کئی فینس ہو جاتے ہیں پر جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہو تو بڑے گینے چونے سے نگ ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو یہ تیجرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو کیا آپ جس سے پیار کر رہے ہو جس کو چاہ رہے ہو وہ انسان ایسا ہے جو یہ سوست کے آپ کے ساتھ میں ہے کہ ایک دن اس کو سکسس ملے گی اور اس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ہے تو یقین مانیے جب یہ چیزیں اگر نہیں ہو پائے کسی بھی وجہ سے تو انسان آپ کو چھوڑ دے گا اور تب آپ کو تاجب میں نہیں ہوتا اور سپیشلی ان ان یا ریلیشنشپ اور یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے وہ انسان ہر پل یہ سوچتا ہے کہ مینا لائف پارٹنر یا جو مینا لور ہے وہ باقیوں سے کتنا الگ ہے آپ کہا سٹینڈ کرتے ہو اور آپ کی پوزیشن کیا ہے یہ بڑا امپورٹنس رکھتا ہے اس بات کی بڑی امپورٹنس ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس لئے اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لے کے جانے کی کوشش جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو کرنی چاہیے جس پوزیشن پر جانے کی ویر سے آپ کو کئی لوگ ملیں گے کئی ریلیشنشپ آپ کی اچھی ہو جائیں اور اور جس پیار کی آپ نے خواہشے رکھی ہے جو آپ نے سوچ رکھا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ پیار آپ کا تب بھی ساتھ دے جب آپ برے وقت ہو جب آپ کسی محبت میں ہوتے ہو کسی کے ساتھ عشق میں ہوتے ہو اور ایک وقت کے بعد آپ کا اور اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے آپ تو دکھی ہو جاتے ہو آپ پریشان رہتے ہو لیکن وہ انسان بلکل آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ انسان خوش ہے وہ اس لیے کیونکہ اس نے اپنی لائف کو پیکٹیکل وی میں جیا ہے اور پیکٹیکل اس نے یہ چیز سوچا کہ اس کی لائف کس کے ساتھ اچھی ہوگی کس کے ساتھ اگر وہ اپنی لائف گزارے تو بہتر ہوگا اور اس کے ساتھ وہ رہتا ہے اور اس کو چن تا ہے یہ اس کی اپنی سوچ ہے اور وہ اپنی جگہ بلکل صحیح ہے آپ کہا ہوں ایسی situation میں فسے ایک عاشق تریقی آواز کچھ ایسی ہوگی جو میں نے اپنی پویٹری میں لکھے تھی کہ خیالوں میں قید رہ گئی خواہش میری خیالوں میں قید رہ گئی خواہش میری بھرم کے جال سے اس کے کبھی آزاد نہ ہوا بھرم کے جال سے اس کے کبھی آزاد نہ ہوا وہ بھیگتا رہا ہر پل خوشیوں کی بارش میں سوکھا پیڑ رہ گیا کبھی گلزار نہ ہوا خیالوں میں قید رہ گئی ساری خواہش میری بھرم کے جال سے اس کے کبھی آزاد نہ ہوا وہ بھیگتا رہا ہر پل خوشیوں کی بارش میں میں سوکھا پیڑ رہ گیا کبھی گلزار نہ ہوا اور چند دو لینے ہیں جو آخر کی تھی اور وہ کچھ ایسی تھی کہ وہ اکثر کھیل جاتا تھا میرے دل سے کھل کوئی وہ اگر کھل کھل میرے دل سے کھل کھل کوئی میں اس کے عشق میں مشروف تھا اور اس بات کا احساس نہ مہینی مہینی سال میں گزرتا گیا اکثر دن مہینوں میں سال میں گزرتا گیا اکثر تو نے بیچین دل کو زخموں سے آباد کر دیا سوچا تھا عشق میں پیار ملے گا مجھ کو میرے یار سے سوچا تھا عشق میں پیار ملے گا مجھ کو میرے یار سے میری انہی خواہشوں نے مجھے اب برباد کر دیا میں نے اب پہلے بولا خواہشیں اتنی بھی نہ ہو کہ وہ پوری ہو یا نہ ہو اس بات کی شورٹی آپ پہ ڈیپینڈ نہ کرے کسی اور پہ ڈیپینڈ کرے تو اس کے بعد کی جو لائف ہے اس کے بات کا وقت ہے جو سمیں ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے کنٹرول سے دور چلے آتا ہے اور آپ چاہا ریسیزن ہے وہ آپ ہی لو بٹھا یہ بات تو ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے جی ہوگے اور آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہوگا جسے آپ سمال سکتے ہوگا وہ آپ کے ہاتھوں میں ہونا بے حد ضروری ہے اگر آپ کسی اور پین ڈیپینڈ رہوگے تو آپ کی لائف جو ہے وہ بلکل فلیٹ ہو جانی ہے آپ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے اس لئے اس بات کو تھوڑا توجہ ضرور دیں اور اپنے لائف پہ اپنا خود کا کنٹرول ضرور رکھیں ایسا نہ کہ آپ کسی اور پہ اس قدر کہ آپ کی لائف میں کیا ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرنے والا وہ انسان خود آپ نہ ہو وہ کوئی اور ایک شاعری تھی جو میں نے لکھی تھی کہ مجھ پر یار اب ایک آخری احسان کر دینا ایک پل وفا کا بس تم میرے نام کر دینا فرصت کبھی مل جائے تجھے جب زمانے سے بے وجہ شوق میں یوں دلوں کو آز مانے سے بے وجہ شوق میں یوں دلوں کو آز مانے سے جب دل کبھی بہل جائے غیروں کے خیالوں سے مل جائے جب تسلی مجھ کو رولانے سے اگر ایک بھی پنہ بچا ہو یادوں کے ڈھیر کا اس کو بھی اپنی بیروخی سے خواہ کر دینا کیونکہ یادوں کے سہارے جینا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ وہ پل ہوتا ہے جب آپ چاہتے تو لائف میں اور بہت کچھ کرنا پر وہ آپ کر نہیں پاتے تو یادوں میں جینا آخر کب تک کتنے دنوں تک تو اس بات کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا اور یار ایسے بھی مطلب اگر میں ایک سمپل سا چھوٹا سا پوچھو کہ آپ کسی کی خاطر کب تک اس کی یادوں میں جی سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرے گا اگر آپ نے دل کو زخمی حال کے دلوں میں کیا ہے مطلب آپ کا دل جو وہ ٹوٹا ہے ابھی حال کے دلوں میں تو دیفرنٹلی آپ کا جواب ہوگا کہ پوری زندگی پر یہ وقت ایسا ہوتا ہے جو جیسے سے بیٹھتا ہے آپ کی سوچ آپ کا وہ طریقہ وہ سب کچھ بدلتا ہے سب کچھ چینج ہوتا اور اس لئے یہ کہتے ہیں کہ وقت ایک ایسا مرم ہے جو سارے زخموں کو بھر دیتا زندگی تب بے شک بے خوف سی لگتی ہے جب آپ پیار میں ہوتے ہو پر وہی زندگی تب بڑی بے عدب سی لگتی ہے بڑی بے جان سی لگتی ہے جب آپ پیار میں ٹوٹ جاتے ہیں اور بے افائی کو لے کے آپ یہ سوچتے ہو کہ اس نے مجھ سے بے وفائی کی تو کاش میں نے کی ہوتی اور آج اس بات کا رونا نہ ہوتا کہ اس نے مجھ سے بے وفائی کی اور میں خود اپنے آپ کو بنا گوسرا ہوتا کہ کاش میں نے اس کو پہچان لیا ہوتا اور تب وہ عاشق کیا فیل کرتا ہے وہ میں میرے سوچ کے لکھا تھا کہ زندگی ہو گئی ہے خفا زندگی ہو گئی ہے خفا کاش ہو جاتے ہم بے وفا زندگی ہو گئی ہے خفا کاش ہو جاتے ہم بے وفا جانے سزا تُنہے دی کس خطا کی دے بتا مجھ کو اے میرے خود زندگی ہو گئی ہے خفا کاش ہو جاتے ہم بے وفا جانے سزا تُنہے دی کس خطا کی دے بتا مجھ کو اے میرے خدا نہ تھی تیری رضا کیون دی جینے کی وجہ بکھرے سپنے ٹوٹ کے دل ہوا غم زدہ نہ تھی تیری رضا کیون دی جینے کی وجہ ہوا غم زدہ عشق بھی دے رہی ہے اب تک زندگی ہو گئی ہے خفا کاش ہو جاتے ہوں بے وفا یہ تب وہ عاشق ضرور سوچتا ہے جب اسے بے وفائی ملتی ہو تب اس کے دماغ میں ایک بات تو ضرور آتی گیا ہے کاش اس وقت مطلب میں بے وفا ہو گیا ہوتا تو آج یہ روتا نہیں ہے نا کہتے نہیں ہے مطلب یہ شاعری میں نہیں لکھ جو اس کے ارادوں کا علم ہو گیا ہوتا جو اس کے ارادوں کا علم ہو گیا ہوتا تو خود کے عاشق میں یوں آگ نہ لگاتا ایک آشق کہ میں بے وفا ہو گیا ہوتا کچھ ایک عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کھلے دور پہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا پیار ملے نہ ملے مجھے جسے میں پیار کرتا تھا جس کے لئے میں جیتا تھا جس کے لئے مجھے مرنا ہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے مجھے اس کے پیار میں رہنا ہے زندگی اس کے ساتھ ہی بتانی ہے اور اس کے ساتھ اس کی یادوں میں بھی بتانی ہے اور یہ ہوتا ہے پیار میں اس وقت کے لئے میں نے ایک شاید لکھی تھی کہ چاہے رہے خفا چاہے رہے خفا یا روٹ جائے تو دل سے میرے کبھی مگر ندور جائے تو جو بھر جائے دل تیرا بے شک فاصلے بنا لینا جو بھر جائے دل تیرا بے شک فاصلے بنا لینا اتنے بے پروہ نہ ہو نہ کہ جدہ ہو جائے مجھ سے تو جانتا نہیں شاید حال اپنے دیوانے کا مار ڈالے گی تنہ اگر نہ لوٹ آئے تو مار ڈالے گی تنہ اگر نہ لوٹ آئے تو پیار آپ سے دور گیا پیار آپ کے پاس لوٹ کے بھی نہ آئے شاید یہ آپ کو معلوم ہی ہوتا ہے پر ایک دل میں کسک ہوتی ہے ایک خواہش ہوتی ایک امید ہوتی ہے کہ کاش وہ لوٹ آئے اور شاید وہ لوٹ بھی آئے اور اسی امید پہ آپ کئی وقت تک آپ اس کا انتظار کر سکتے ہیں اور یہ طاقت صرف اور صرف پیار میں ہوتی ہے اور وہ کسی بھی چیز نہیں ہو سکتے ہے رائیٹ سو آج میرے اس خاص شو میں میجکل شائریز کے میری شائریز اتنے ہی میں پھر سے آپ سے ملوں گا اور اپنی شائریز وہ آپ کو سنا ہوں گا میری لکھی شائریز آپ کو کتنی پسند آرہی ہے وہ آپ ضرور بتائیں مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں پسند آرہی ہیں پیار کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سی سی چیئیشن پر میں شائری لکھوں تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور وہ بھی میں آپ کے لئے ضرور کروں گا مجھے خوشی ہوگیا ایک چلی فیلائل کے لئے اگر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملے اور میرے نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور اس کی نوٹیفکیشن سکیں اگر فیلائل کے لئے بس اتنا ہی اور جاتے جاتے آپ کو بس ایک ہی بات کہنی ہے کہ ہمیشہ دل سے دل کو جوڑنے کی بات کریں کبھی کتنا بھی آپ فیل کریں برا کبھی کسی کے ساتھ برا بیوہار نہ کریں برا کچھ نہ بولیں اس کے ساتھ بی ایسا نہ کریں کہ اس کا دل جو ہے وہ دکھ جائے اور میرے حساب سے تو میں بہت سیمپل سی بات یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے چہرے پہ خوشی نہیں دے سکتے تو اس کی آنکھوں میں آنسو دینے کا حق ہی نہیں ہے آپ اگر کسی کے دل کے تار چھیڑ نہیں سکتے تو آپ کو اس کے جذبات چھیڑ نہیں کوئی حق نہیں ہے میں یہ کوشش کرتا ہوں اپنی شاعری سے کہ آپ کے جو جذبات ہیں آپ کی جو فیلنگ سے وہ میں ایک حد تک ٹچ کر جاؤں اور آپ کی روح تک میری شاعری جو ہے وہ پہنچ سکے تو میری یہ شاعری زمک ایسی پسند آرہی ہیں ضرور مجھے بتائیں اور فیلحال آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اور اگر آپ نے اپنے پیار سے اپنے دل کی بات نہیں کہیں تو ضرور جا کہیں کیونکہ ایسا نوع کے وقت نکل جائے اور آپ پوری زندگی اس تاتھی رہے پستاوی والی بات ہمیشہ دل کو پوریتتی ہے رائٹ سو فیلال کے لئے بس اتنا ہی تائنک یو سو رائع بات یو ـ